اب اندازہ کر لیجئے آج کل ایک وبا ہے تشویر کی اللہ بچائے گھر گھر پھیل گیا ہے یہ عذاب کوئی گھر خالی نہیں رہا اس تشویر کی مسئیبت آپ نے دیکھ لیا صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کے صحت میں کوئی کلام نہیں کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں تاقل ہونا گوارہ نہیں فرمائے جب تک کیا تانا لی کسی بھی جاندار کی تشویر رکھنا سجانے کی غرض سے یہ اس کو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارہ نہیں فرمایا ناجائز قرار دیا اس کے بروائیدیں ارشاد فرمائے ایک حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصور پر لعنت فرم اور یہ حدیث آپ نے دیکھئے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان سے فرمائیں گے کہ جو تم نے تصویر بنائی تھی اس کے اندر روح پھونکو اور وہ دائرہ کے روح پھونکنے کے پھونک نہیں سکیں گے تو عذاب میں مبتلا اتنی سخت وعیدیں احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کے بارے میں بیان کرمائیں اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ گھروں کے اندر بلا امتیاب بے گھٹکے جا کر دیکھو گھروں کے تو بتخانے بنے ہوئے ہیں محض زیب و زینک کے خاطر دیواروں پر تصویریں لگائی ہوئے ہیں اور اپنی طرف سے گویا پہرہ لگا دیا ہے کہ فرشتے داخل نہ ہونے پائے ہمارے گھروں کے درست ان ذیروح تصویروں کے ذریعے گویا پہرے دار بٹھا دیئے کہ آئے تو شیطان آئے اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل یہ علم کر دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باقاعدہ اس مشن پر بیٹھ کہ جو کوئی تصویر کہیں میں بنی ہوئی دیکھوں اس کو مٹا دوں اللہ تدعا قبرم مشرفاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ تدعا تمثالاں اللہ فمستاں جو تصویر بنی ہوئی دیکھوں اس کو مٹا دوں باقاعدہ احتمام کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تصویریں مٹوائیں مکرمہ فتح مکہ کے بعد اور اتنی وعدہ بیان پر بات نبی کریم تو بھائی ان گھر اور یہ ساتھ ساتھ فرما دیا کہ ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوں گے اگر زی روح کی تصویر گھر میں لٹکی ہوئی ہے تو یہ جو گھروں میں رواج ہو گیا ہے بلا وجہ گناہ بے لذت بلا وجہ ملائکہ رحمت کا راستہ روکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنا آپ کو دور کرنا یہ جو دن رات ہم مسئیبتوں کے طرح مقتلع ہیں کبھی کوئی عذاب آرہا ہے کبھی کوئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے کبھی کوئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے یہ سب اس واسطے کے اللہ کرامت کو داخل ہونے سے روک رکھا ہے ان معصیتوں نے ان گناہوں تو ان سے پرہیز کرنے کے لیے اتنا شدید رضی عمد ظاہر فرمایا حضور نبی کریم حضور دعالوں سے بچپن سے ہی عادت ڈالو اس بات کی کہ ان تصویروں کا کہ اسے معنوس نہ ہوں لو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے گھر کو بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ کہ یہ اس کے معنوس کوئی مجبوری ہے پاسپورٹ کی ویزا کی یا شراستی کارڈ وغیرہ کی اس قزم کی مجبوری ہے اس کے لیے تصویر اتاہ دی پڑ گئی بنانا پڑ گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں امیدہ جائز ہوگا اس کے اوپر امیدہ اللہ کے رحمت سے کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا لیکن بلا وجہ میں سجاوت کی خاطر اور اپنے گھروں کو بتخانہ بنانا صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ جب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پتا کیا اور شام اس زمانے میں روم کا ایک صوبہ تھا اور دنیا کی سپر طاقت سمجھ جاتی تہذیب و تمدن کا مرکز تو وہاں کے جو عیسائی تھے انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کے تابعہ تو ہوئی گئے ہیں ہتھیار ہمیں ڈالتی ہیں جذیہ دینا قبول کر لیا ہے تو اب ہم ضمی ہو گئے ضمیوں کے اقلیتوں کے غرمسلم اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں تو ان حقوق کے معصیب ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن آپ کی دعوت کریں اور آپ ہمارے کلیسہ میں تشریف لائیں تو ہم آپ کی دعوت کریں تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو غیر مسلم اقلیت ہو تمہاری عبادت گاہوں کا تحفظ کا آپ نے ضمہ لیا ہے لہٰذا ہم وہاں پر بھی آنے میں ہمیں اشکال نہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ تمہارے کلیسہ جو ہوتے ہیں وہ تصویروں سے بھرے ہوئے ہوتے چاروں طرح تصویریں ہوتی تو ہم ایسے کلیسہوں میں داخل نہیں ہونا چاہتے جس میں کے تصویریں ہوں اس واسطے ہم آنے سے داخل ہونے سے آپ نے منع فرما ان کے لیسے تو بھائی اتنی بات ہے اور آج یہ کھیر مادر کی طرح اس کو بالکل رواد اس طرح پھیل گیا ہے آج کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں تو زمانہ یہ ایسا آ گیا یہ تو دور ایسا آ گیا بچنا بڑا مشکل ہے ارے بھائی یہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ سارے دین کو مجھ سے اوپر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسا آپ کا انگارہ ہاتھ میں تھامنا وہ دور آ گیا لیکن جو اللہ کا بندہ اللہ کے اوپر فروسہ کر کے اور اس کا احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی اتنا ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کو پچاس صحابہ کے برابر سواب اتنا سواب ذرا سک اس کو اوپر حمد کر کے دیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضور اخدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا اس کے اوپر ادعمل کا اظہار پر ہے تو بلا وجہ تصویروں سے اپنے آپ کو آلودہ کرنا اس سے